جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا بسک سہارا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام گلائے عقیدت میں آپ کا مزبان سید نومان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کا ہمارا انتخاب کمر الدین کمر انجم ہے کمر انجم دنیا ناعت کا ایک معتبر نام اور معتبر شائر ہیں یہ وہ شائر ہیں جو اپنی شائری میں انتہائی سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں میری اور ہم سب کی ہمارے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی رہنمائی کے لئے جناب ڈاکٹر شہزاد احمد شہزاد صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ کیسے مزاج ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل کرنا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے درمیان دنیا ناعت کے ایک اور خوبصورت آواز موجود ہے جناب یاسر مہین الدین قادری یاسر کیسے ہیں ناتے واتے چل رہی ہیں ناتخانیاں ہو رہی ہیں ناظرین آج کا ہمارا انتخاب جیسا کہ میں آپ کو بتا سکا ہوں کمر انجم ہے ڈاکٹر صاحب کے بعد چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کمر انجم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کمر انجم پہلے تو یہ جان لیجئے کہ کمر الدین احمد انجم جی الحمدللہ ایک مقنہ تیسی شخصیت کے مالک واہ واہ سبحان اللہ لوگ ان کی طرف کھشتے تھے اٹریکٹ ہوتے ہیں کھشتے تھے جہاں کمر انجم موجود ہوتے تھے اور اگر آپ پاکستان میں ناتخانی اور ناتگوئی کا ذکر کریں گے جی تو وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ ناتخانی میں اور ناتگوئی میں ان کی خدمات کو شامل نہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جامعہ مسید آرام باغ جو ہے وہ اتنا بڑا مرکز تھا ناتخانی کا ان کی موجودگی میں صحیح اور قیام پاکستان کے بعد سے وہاں پر ناتخانی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا صحیح پہلے جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی تو جمعہ کے بعد محفل ہوتی تھی اچھا پھر بعد میں اتوار کی چھٹی ہونے لگی تو اتوار کو زہر کے بعد اچھا پھر وہ محفل شروع رہی اور جب تک وہ زندہ رہے وہ محفل الحمدللہ جاری و ساری رہی صحیح آج بھی وہ محفل چل رہی ہے پیر سید اعزاز الدین شاہ صاحب اس محفل کو چلا رہے ہیں صحیح مگر جو شان اور جو احتمام قمر انجم کے دور میں تھا جی جی وہ اب دیکھنے کو نہیں ملتا ملکل اچھا قمر صاحب جو ہے انیس سو اٹھائیس میں اودے پور میں پیدا ہوئے انیس سو چھبیس میں انیس سو چھبیس میں اودے پور میں پیدا ہوئے یہ راج پوتانہ کی بڑی منفرد اور بڑی مشہور وہ ہے راج پوتانہ کی ریاست ہے تو وہاں پیدا ہوئے اور انیس سو سہتالیس میں پاکستان بننے کے بعد پھر کراچی آگئے کراچی آگئے ان کے والد صوفی محمد بخش چشتی میں نے انہیں دیکھا ہے بڑے بزرگ آدمی تھے سوم و صلات کے پابند تھے تو قمر انجم صاحب جو ہے انہیں چشتیا رنگ اپنے والد سے ملا اور یہ رنگ ان کا ایسا تھا جو محفل میں دیکھنے کو ملتا تھا اور ابتدائی محفلوں میں ان کے والد بھی شریک ہوتے تھے ان کے ایک بڑے بھائی تھے وہ بھی شریک ہوتے تھے ان کو بھی میں نے دیکھا ان سب بزرگوں کو پھر جو قمر صاحب کی محفل کا انداز تھا وہ ہاش تک میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا ایک ان کی شخصیت کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان اور جوان آرام باغ میں ناتخانی کے لیے آتے تھے تو سید نومان گل صاحب آپ نے ایسی تربیتگاہ نہیں دیکھی ہوگی اور ایسا انداز نہیں دیکھا ہوگا قمر صاحب ہم سے آغاز کرتے تھے ہم سے آغاز کرتے تھے اور وہ سب مل کے حمد ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ نات پڑھتے تھے اور سب مل کے پڑھتے تھے اور پھر جو میں نے ایک خاص بات دیکھی قمر انجم صاحب کی کہ جو بھی ناتخان بارگاہ رسالت میں وہاں ناتے ارز کرتا تھا پڑھتا تھا اگر وہ کہیں ترز سے ہلکا پڑھ آئے یا آواز سے ہلکا پڑھ آئے تو وہ اسی کے انداز میں آواز ملا کر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے تھے اور یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ ناتخان جس پچھ پہ پڑھ آؤ جتنا ہلکا پڑھ آؤ جیسے پڑھ آؤ اسی کے انداز میں پڑھتے تھے یہ نہیں کہ اپنی کوئی طرز دیکھے اور اسے گڑھ بڑھا دیں ایسا نہیں کرتے تھے وہ اسی کے انداز میں ویسے ہی طرز اٹھاتے تھے یعنی شاعر گو بھی تھے اور ناتخان بھی تھے ناتخان بھی تھے اور ایسے باکمال ناتخان تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ناتخان دیکھا ہی نہیں یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں آپ سے اور یا نبی سلام علیکہ کے علاوہ یا شفی الورا یا شفی الورا سلامون علیک یہ سلام جو وہ پڑھتے تھے نومان صاحب میں نے ایسا سلام پڑھنے والا اپنی زندگی میں نہیں دی اور اتنی اوچی پچھ پہ جاتے تھے پڑھتے ہوئے اتنی اوچی پچھ پہ جا کر جاتے تھے کہ ان سے کوئی سانس نہیں ملا سکتا تھا بڑے بڑے جوان نوجوان وہاں پر موجود ہوتے تھے مگر قمر صاحب کا اس ٹیمنا اتنا تھا کہ ان سے کوئی سانس نہیں ملا سکتا تھا اور اس محفل میں تو اور یہ میں جمعہ کے بعد کا صلاة و سلام بتا رہا ہوں جو وہ پڑھتے تھے آرام باقے نماز ختم ہوئی پہلے صلاة و سلام ہوگا اور صلاة و سلام قمر صاحب پڑھیں گے اور مفتی اثر نئیمی وہاں کے خطیب و امام ہیں تو وہ ان کی خطابت و امامت ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے قمر انجم صاحب جو ہے وہ الحمدللہ صلاة و سلام پڑھتے تھے تو صلاة و سلام کو سننے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے تھے اور ایسا صلاة و سلام میں نے اپنی زندگی میں پھر کبھی نہیں سنا اس سلام کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں مگر جیسے قمر صاحب پڑھتے تھے اچھا پھر ایک ڈاکٹر مختار قادری ہوتے تھے وہ اگر کبھی آ جاتے تھے قمر صاحب کے ہم عمر تھے تو یہ دونوں جو آواز ملا کے اٹھاتے تھے اور سمجھیں کہ وہ پڑھنے کا مقابلہ آواز کا ہو رہا ہے سانس کا کہ کون کتنا لمبا جاتا ہے تو سننے والوں پر جو کیفیات تاری ہوتی تھی وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا آپ کسی پتھر دل آدمی کو لے جائیے اور قمر صاحب کا سلام سنوا دیجئے تو اس کا دل موم ہو جائے گا اور اس کے آنسوں نکل آئیں گے اور صلاة و سلام کی وہ کیفیات ہوتی تھی وہاں پہ ہر شخص اس کے حسار میں جیسا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کمر انجم اپنا آغاز کرتے تھے حمد باری طالع سے اور اس کے بعد ناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کسی شاعر نے لکھا کہ ہر ابتداس سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات چلتے ہیں یاسر قادری کی طرف اور یاسر سے کہتے ہیں کہ کمر انجم کا کوئی اچھا سا کلام ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں جیسے میں کلام پیش کر رہا ہوں الہاج کا مزیم عمید صاحب کا مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا واہ 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 سبحان اللہ مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے وقفے ذکر کر کے میری روح میں اتر کے مجھے وقفے ذکر کر کے میری روح میں اتر کے میرے دل کو دل بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرے دل کو دل بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے اور میرے ذہن تک میں ایسی کوئی ارتکہ نہیں تھی میرے ذہن تک میں ایسی کوئی ارتکہ نہیں تھی مجھے کیا سے کیا بنایا مجھے کیا سے کیا بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے کیا سے کیا بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے اور در مصطفی سے انجم میں خدا گیا مگر دل در مصطفی سے انجم میں خدا گیا مگر دل کبھی لوٹ کر نہ آیا کبھی لوٹ کر نہ آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے کبھی لوٹ کر نہ آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہِ رسالت میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد جعاصر قادری چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کبھر انجم صاحب کی یہ یاسر صاحب نے جو نات پڑھی ہے اس وقت میرے سامنے آرام باق کی مسجد کا وہ منظر آ گیا جب کمر صاحب اس نات کو پڑھتے تھے سبحان اللہ یاسر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیشتے تھے بہت خوبصورت ان کا انداز دوسرا تھا یاسر نے تو اسے جدید انداز میں جو اب لڑکے پڑھ رہے ہیں اس طرح سے پڑھائے مگر کمر انجم اتنے باکمال انداز میں اس کو پڑھتے تھے اور ان کی طرز دوسری تھی اچھا اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ماہر آرکیٹیکٹ تھے وہ اچھا ہاں یعنی انجینئر بھی تھے انجینئر بھی تھے اور یہ آرام باق کی جامع مسجد جو ہے یہ انہی کی ڈیزائن کرتا ہے اور کراچی میں بہت سی عمارات ایسی ہیں جو کمر صاحب نے ڈیزائن کی ایسے ماہر آرکیٹیکٹ تھے اور اللہ رب العزت نے دولت کے حساب سے تو بے حساب نواز آتا ہوں تو جب وہ یہ نات پڑھتے تھے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے اور جب وہ مصرہ ثانی اس کا کہتے تھے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے جب یہ مصرہ ثانی کہتے تھے تو ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی تھی اور نومان صاحب میں نے یہ دیکھا ہے مسجد میں جب وہ اثر کے وقت اثر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو ان کے دو بیٹے موین موین احمد اور نظام احمد اور چھوٹا بیٹا رزی سبحان اللہ تو وہ دونوں بیٹوں کو ان کی تربیت کرتے تھے ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڑی ہوتی تھی اور کراچی کے جتنے مانگنے والے ہوتے تھے وہ اثر کے بعد وہاں لائن دونوں طرف سے لگا کے سبحان اللہ تو ایک طرف سے بیٹے بات رہے ہوتے تھے پیسے اور ایک طرف سے قمر صاحب بات رہے ہوتے سبحان اللہ اور پتہ نہیں کتنوں کے چولے جلتے تھے کیسے کیسے ناتخانوں کو وہ نوازتے تھے اچھا پھر خود بہت کم پڑھتے تھے یہ بات سن لیں آپ جب ہم جیسا کوئی آدمی پہنچ جائے اور پیچھے پڑھ جائے کہ آپ نے سنانا ہے تو بڑی مشکل سے پھر وہ پڑھتے تھے ورنہ وہ نوجوانوں اور بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے تھے انہیں موقع دیتے تھے انہیں موقع دیتے تھے اور اس دور کے کم سن ناتخانوں کا نام لے رہا ہوں میں آتر زبہری کامران زبہری سبحان اللہ افہان شریف امران شریف سبحان اللہ اس دور کے نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری اور یہ جعوید ابراہیم انور ابراہیم یہ بہت بعد میں آئے اس کے علاوہ اور بہت سارے بچے آئے یہ سب کی حوصلہ افضائی قمر ساپ کرتے تھے یہ حافظ کلیم اللہ ہیں خرشی دحمد ہیں حافظ مستقیم ہیں یہ سب آرام باق کے ناتخان ہیں اور آج کی یہ مشہور زمانہ ناتخان ہیں اچھا پھر رحمان قادری فیصل نقشبندی اور ریحان قریشی یہ سب مطلب میں اور اگر کسی کا نام نہ لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں بے شمار ناتخان آتے تھے اور وہ اتنی بڑی جو تھی ہے یونیورسٹی میں اسے کہتا ہوں مرکز ناتخانی کا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب وہاں محفل ہوتی تھی تو پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کوئی شاعر آتا تھا یا ناتخان آتا تھا وہ جمعہ کی نواز میں آرام باغ ضرور آتا اور پھر قمر صاحب جو اس کی پذیرائی کرتے تھے اور حوصلہ افضائی جو کرتے تھے اور دادوں تحسین دیتے تھے اور کس طور پہ اگر جس پہ وہ کھڑے ہو جائیں نظرانوں کی برسات ہو جاتے تھے سبحان اللہ تو الحمدللہ قمر انجم جو ہے وہ اتنا بڑا نام ہے ناتخانی اور ناتگوئی میں پھر یہ شاعری میں وقار صدیقی اجمیری کے شاگر تھے وقار صدیقی بہت بڑا نام ہے شاعر میں تو ان کے شاگر تھے اور الحمدللہ ان کی ناتیں مقبول عام ہیں بلکل پلکوں پہ ہے عشقوں سے چراغا میرے آقا آپ نات دیکھئے ان کی کیا کہتے ہیں پلکوں پہ ہے عشقوں سے چراغا میرے آقا آثار کرم کے ہیں نمائیہ میرے آقا اور بڑھتی ہی رہی ذرہ ناچیز کی قیمت بڑھتی ہی رہی ذرہ ناچیز کی قیمت کرتے رہے احسان پہ احسان میرے آقا کیا ہم کو ستائے گی بھلا گردش دوران کیا ہم کو ستائے گی بھلا گردش دوران ہے سر پہ تیرا سایہ داما میرے آقا ہے سر پہ تیرا سایہ داما میرے آقا اور انجم کو تیرے ذکر کی توفیق ملی ہے سبحان اللہ انجم کو تیرے ذکر کی توفیق ملی ہے محکا میرے ہی ماں کا گلستا میرے آقا سبحان اللہ تو اس ناحت کو جب وہ پڑھتے تھے تو وہ کیفیات اور وہ کیف و سرور کی جو اس وقت کیفیت ہوتی تھی سننے والوں کی وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا آرام باغ میں چشمیں نم ایسے جاری ہوتی تھی آدمی کی کہ وہ کتنا ہی سخت دل ہو پھتر دل ہو اسے آپ لاکے وہاں ناتیں سنوائیں اور قمر صاحب پڑھ رہے ہیں کوئی سی بھی نات پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر آپ ان کی کیفیات دیکھیں الحمدللہ تو قمر صاحب بہت بڑا نام ہے بلکل اور مجھے تھوڑا سا اگر کہنے کی اجازت دے دیں بلکل تو وہ یہ ہے کہ قمر انجم نے جتنا کام کیا ہے ناتخوانی کے سلسلے میں فروغ نات کے حوالے سے آج ان کی خدمات کو ویسے اجاگر نہیں کیا جا رہا یہ اللہ آپ کو آپ کے چینل کو سلامت رکھے کہ آپ نے قمر صاحب کا انتخاب کر کے پرانی یادوں کو بھی تازہ کیا اور مجھے یہاں اسٹوڈیو میں نہیں بٹھایا بلکہ ان محفل کی سیر کروا دیا بلکہ وہی منظر وہی کیفیات اس وقت میرے شامل حال ہے تو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کے ان پروگراموں کو سلامت رکھے آپ یہ پروگرام نہیں کر رہے بلکہ نات کی تاریخ رخم کر رہے اچھا اب جو نوجوان ہیں نئے بچے ہیں انہیں قمر صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے وہ قمر صاحب کی خدمات سے واقعی بھی نہیں ہے تو آپ آنے والی نسلوں کو ان کی خدمات منتقل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کی خدمت ہے اللہ اسے قبول فرمائے ناظرین چلتے ہیں اپنے سناخان کی جانب اور اس سے کہتے ہیں کہ کوئی اور ایک کلام کمر انجم صاحب کا جو آپ کو پسند ہو ہمارے ناظرین کیلئے پیش کریں ہمیں اکثر مدینے میں بولانا رحمتِ آدم ہمیں اکثر رحمتِ آلم رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری مدینہ لے کے آئے آئے آبودانا رحمتِ آلم مدینہ لے کے آئے آبودانا رحمتِ آلم بولانا 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 رحمتِ آلم نظر جب گمبدِ خضرہ پہ پہنچی عشق بہنِ کلے نظر جب گمبدِ خضرہ پہ پہنچی عشق بہنِ کلے حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمتِ آلم حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمتِ آلم سبحانہ حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمتِ آلم سبحانہ سبحانہ نظر جب جانیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے ہمیں اپنی محبت میں رولانا رحمتِ آلم ہمیں اپنی محبت میں رولانا رحمتِ آلم اور دمِ آخر یہی حسرت ہے آقا قلبِ انجم کی دمِ آخر یہی حسرت رحمتِ ہے آقا قلبِ انجم کی مجھے بھی چہرہِ انور دیکھانا رحمتِ آلم مجھے مجھے بھی چہرہِ انور دیکھانا رحمتِ آلم بلانا پھر بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمتِ آلم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب یاسر بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہِ رسالت میں حدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد یاسر قادری ڈاکٹر صاحب کمر انجم نے یہ کلام لکھا بلانا پھر بلانا پھر بلانا پھر بلانا اس کے بارے میں کیا فرائے ہیں میں ارز کرتا ہوں کمر انجم کے نات کے دو مجموعیں پہلا مجموعہ انیس سو اناسی میں حسنت جمیع و خسالہی کے نام سے پہلا مجموعہ انیس سو اناسی میں چھپا اس کے بے شمار ایڈیشن شایا ہویا مگر یہ جو یاسر نے نات پڑی ہے ان کا دوسرا مجموعہ ستون نات ستون نات جب شائع ہوا تو اس میں کمر صاحب کی بہت ساری نئی ناتیں شامل تھی اور اس میں یہ نات بھی شامل ہے اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ پہلے چھپنا تھا بلغل اولاب کمالہی کے نام سے مگر پھر کمر صاحب نے مجھ سے کہہ کے بعد میں اس کا نام تبدیل کیا اچھا اور ہندوستان کے فاخری صاحب ہیں فاخری ہاں انہوں نے اسے مرتب بغیرہ کیا تھا مگر الحمدللہ یہ پاکستان میں میرے ہاتھوں سے اور سارا کام اس پہ لکھا انہوں نے تھا پمر صاحب کی شائعی پہ مگر جب یہ یہاں شائع ہوا تو یہ میرے ہاتھوں سے ہوا اللہ ستونِ نات سبحان اللہ اور حسنت جمیو خسالے ہی بھی جو آخری ایڈیشن ہے کمر صاحب کے انتقال سے پہلے اچھا وہ بھی میرے ہاتھوں سے شائع ہوا کمر صاحب میرے پاس آئے اردو بزار میں اور کہنے لگے کہ اس کی کافیاں وغیرہ حسنت جمیو خسالے ہی کی کچھ بھی نہیں مجھے ملدا وہ سب کھو گئی ہیں اور مجھے اسے چھاپنا ہے تو کیا کروگے تو پھر میں نے اس کی فوٹو کاپی وغیرہ ٹریسنگ پہ بنوا کر کمر صاحب کو پورا پیسٹ کروا کر ان کی خدمت میں پیش کیا تو حسنت جمیو خسالے ہی کا اب جو اب جو ایڈیشن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ الحمدللہ میرے ہی ہاتھوں مدبن ہوا سبحان اللہ اور پھر ایک بات خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک شاعر علی شاعر ہیں رنگ ادب کے اردو بزار میں ہوتے ہیں وہ کمر انجم کی کلیات بھی چھاپ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ میں نے ان سب کو جمع کر کے کمر صاحب کی کلیات بنائی ہے اور الحمدللہ وہ کلیات جب چھپے گی تو کمر صاحب کی ساری ناتیں ایک جگہ آ جائیں گی اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ حسنت جمیو خسالے ہی یا ستون نات ہر کسی کے پاس نہیں ہے بلکل بلکل تو انشاءاللہ وہ کلیات آتے ہی کمر صاحب کی ناتوں کی یادیں پھر تازہ ہو جائیں گے سبحاناللہ ناظرین چلتے ہیں ایک بار پھر اپنے سناخہ محمد یاسر کی جانب اور ان سے کہتے ہیں کوئی ایک اور نات جو کہ کمر انجم صاحب کی لکھی ہو ضرور پیش کرتا ہوں ان کا بہت مشہور زمانہ کلام بابا جبی میری حسنگیدہ سبحاناللہ سبحاناللہ مشہور زمانہ کلام جبی میری ہو سنگیدہ تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدہ تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا سہارا یا رسول اللہ سبحاناللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہیں ہو ہر دکھی دل میں پکارا یا رسول اللہ تمہیں ہو تمہیں ہو ہر دکھی دل میں پکارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا سبحانہ بروزے سبحانہ حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور خطاؤں پر ندامت ہے مگر قسمت پر نا جا ہوں خطاؤں پر ندامت ہے مگر قسمت پر نا جا ہوں مگر قسمت پر ندامت ہے مگر قسمت پر ندامت ہے مگر قسمت پر نا جا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یاسر بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے تھے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جانب اور ڈاکٹر صاحب اس کلام کے بارے میں چھوٹا سا مختصر سا تعریف اور اس کے بارے میں کہ یہ کمر انجم صاحب نے لکھا جب ہی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ کیا کہیں گے اصل میں یاسر نے جو کمر صاحب کی آج ناتے پڑی ہیں اس میں یہ سب سے مقبول نات ہے اچھا مشہور زمانہ کلام مشہور زمانہ کلام ہے اور کمر صاحب کی یہ پہچان اچھا اگر میں کہوں کہ کمر صاحب کی یہ پہچان ہے جب بھی ان کی ناتگوئی کا ذکر ہوتا ہے تو اس نات کو اولیت حاصل ہوتی ہے اچھا اس پروگرام کے حوالے سے ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں انیس سو ننانوے میں جب کمر صاحب کا انتقال ہوا تو وہ جمعرات کا دن تھا اس پہ غور کیجئے گا اور جب کتنا ہی کرفیو لگے ہوں ہم نے وہ زمانے بھی دیکھے ہیں کراچی کے جب حالات خراب ہوتے تھے مگر آرام باق کی جو محفل تھی وہ کبھی متاثر نہیں ہوئی کمر صاحب ہر صورت میں کرفیو میں بھی پہنچتے تھے سبحان اللہ اور وہ ویسے ہی محفل لوگ کم ہوتے تھے وہ ویسے ہی محفل ہوتی تھی الحمدللہ تو ایک خاص بات آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے بغیر کمر صاحب کی شخصیت سامنے نہیں آئے گی جمعرات کو ان کا انتقال ہوا سبحان اللہ اور جس مسجد میں ساری زندگی انہوں نے جمعہ کے بعد صلات و سلام پڑھا آج ان کا جنازہ وہاں موجود ہے اور وہ جب دفنائے جائیں گے کہ جب ان کی میت وہ صلات و سلام والی جو روایت ہے آج ان کے دو نواسے سلام پڑھ رہے ہیں جو قمر صاحب کا سبحان اللہ اور جمعہ کے بعد جب قمر صاحب کی نماز جنازہ ہوئی تو یہ سلام جب پڑھا گیا ہے تو آپ دیکھیں وہ جو روایت ان کی زندگی میں تھی کہ کبھی سلام وہ چھوٹتا نہیں تھا ان سے وہ اگر ہاں لندن گئے ہوئے ہیں یا راولپنڈی میں ہیں ملک کے کسی حصے میں لال کرتی میں ایک جامعہ مسجد ہے وہاں محفل سجاتے تھے وہ پاکستان میں کئی کسی حصے میں ہوں مگر کراچی میں ہوتے تھے تو آرام باغ ضرور پہنچتے تھے تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ کیسا عاشق تھا کہ جو صلات و سلام خود پڑھتا تھا اور آج اس کا جنازہ جو ہے آسودہِ لہد ہونے جا رہا ہے مگر صلات و سلام سن کر سبحان اللہ اور لوگوں کی چیخیں اور رقت تاری ہو گئی لوگوں پر تو قمر صاحب کی یہ جو خصوصیت ہے آخری دن والی جنازے والی کہ جنازہ وہاں آرام باغ میں آیا ہے اور صلات و سلام سنا ہے پھر لوگ قبرستان کی طرف لے کے گئے ہیں اور آخری ان کی آرام کا جو ہے وہ سخی حسن قبرستان میں ہے سخی حسن پہ جا بیدہ صاحب ہے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا میں انتہائی مشکور و شکر گزاروں دوکٹر صاحب کا اور یاسر کا کہ انہوں نے آج میرے شو کو ٹائم دیا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر اسی پروگرام میں ایک نئے شاعر کے انتخاب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنے میزبان سید نومانگل کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بان موسیقی موسیقی